موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان نند کشور جو کہ ہندوستان کے ان چند لوگوں میں گنے جاتے ہیں جو فلموں کی دھروہر ہے چاہے فلمی گانے ہوں یا فلمیں ہوں یا فلمی لوگ اس دھروہر کو سنجوتے ہیں اور اگلی پیڑی تک لے جاتے ہیں اپنے دوستوں کی بیچ اس انبہوں کو باٹھتے ہیں ان کے بل پر اور یہ سب کچھ وہ بہت ہی نسوارت روپ سے کرتے ہیں اپنا ایک شوق ہے ان کا جس وجہ سے اور جب فلموں کا جو اتحاس لکھا جائے گا اس میں نند کشور کا نام بہت مہتپون اکشروں میں لکھا جائے گا اور آج بھی انہیک ایسی کتابیں فلم اتحاس پر ہیں جن میں نند کشور کو وہ کریڈٹ دیا جاتا ہے جس کے وہ حق دار ہیں کانپور میں جن میں نند کشور پیشے سے ایک خدرہ کاروباری ہے فلموں کا شوق انہیں بچپن سے ہی ہے اور یہ شوق صرف فلمیں دیکھنے تقسیمت نہیں ہے فلمی گانوں اور دردب فلموں کا سنگرہ کرتے ہوئے آج انہیں ساٹھ سال گزر چکے ہیں نند کشور ان سنگرہکوں میں نہیں گنے جاتے جو اپنی سنگرہ کی ہوئی چیزوں پر پوری طرح ادھکار رکھتے ہیں اور انہیں کسی کے ساتھ اسے سا جا نہیں کرتے فلمی ستاروں اور فلم برادری کی بیچ ایک گھرے لوڑ نام نند کشور نیسوار تبھاؤ سے فلموں کی جانکاریاں اور ریسورسز شیئر کرتے ہیں یہ نند کشور کا شوق ہی ہے جو انہیں اپنے کام سے فرصت پاتے ہی دیش کے کونے کونے میں سنگرہکوں کے بیچ لے جاتا ہے اور اسی شوق نے نند کشور کو فلم اتحاسکاروں اور شودھارتیوں کے لیے ایک کیندر کے روک میں استحابیت کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اکیلے اور کبھی نراش فلمی کلاکاروں کے بیچ سیتو کا کام کرنے والے نند کشور کبھی کبھی خود اور کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کلاکاروں کے جیون میں امید پیدا کرتے ہیں بے حد ادار اور باتونی نند کشور خود کے خرچ سے فلم سمپدہ کی سنگرہن اور وطرن کا جو کام کر رہے ہیں وہ امولی ہے نمسکار نند کشور جی بتائیے کہ یہ جو فلموں کا جو شوق آپ کو لگا وہ کیوں اور کب لگا دیکھیں میں شروع میں بھائی صاحب مجھے دو چار پچھر دیکھلا گیا وہ دار میں پچھر دیکھتے تھے بھائی صاحب مطلب کون میرے بڑے بھائی آپ کے بڑے بھائی یہ سب بات کہاں ہو رہی تھی یہ کانپور میں آپ کانپور کے رہنے والے ہیں اور آپ کے ایک بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی تھے مطلب نہیں تھے تو جو فلمیں دیکھنے کا ان کو شوق فلموں کا شوق نہیں دی لیں انہوں نے صرف دھارمی پلم دیکھتے تھے وہ دھارمی مجھے دو چار فلموں نے دکھلائی تھی انہوں نے ایک رام مانہ دکھائی تھی ایک ویرانگنا پچھر دکھائی تھی پریمہ دیب کی اور سمنا سمرت کی تھی اس کے بعد میں پھر پچھر دیکھنے کا ان کو شوق نہیں دی لیں انہوں نے دھارمی پچھریں دیکھتے تھے کبھی کبھی دیکھتے تھے تو نائنٹین فیپٹی کے اندر میرے ایک میتر تھے کچنیات سہو تو وہ پچھر بھو دیکھتے رہتے تھے تو میرے سا ساس سال بڑے تھے تو وہ ہم سب لڑکے اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں پر سن پچاس کے بات آئیے تو وہ ہم کو خالی سٹوری سناتے تھے قبل سے ہم لوگ سٹوری سن لی تے تو اسی سے ہم کو سست ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ساڑھے پاچے 呢 پچھر دیکھنا کے لئے ہوتے نہیں تھے اس Probably couldn't got the job تیونہ پچھر prostate دیکھ رہا تھے وہ نی سے دیلے دیلے وہ سہو پڑھتا رہا تے سوناتے رہے بس لیکن اس کے بعد میں م فپٹی ثریت میں میں نے فٹی دیکھنا شکر ہو کر گیا پچھی کے بعد میں 54 سے ikonٹین ہو گیا 54 سے 70 تک کم نے نائنٹی فائیو کیا کہہ رہے ہیں نائنٹی فائیو کیا کہہ رہے ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ فیلم دیکھئے ہیں اور پھر میں جب جاتا تو ایک کتابی لیتا تھا کتابی میرے پاس کتابی تھی ابھی کچھ کتاب ہے میرے پاس کتابیں مطلب کیا وہ گانی کتاب یہ گانے کی کتاب ملتا تھا سالے پانچ آنے ٹکٹ ملتا تھا اب دیکھئے انار کے لئے پچھر آئی تھے ہمارے ہیں اور بہت چوک تھا 53 کی بات ہے لیکن پانچ آنے کے سالے پانچ آنے ٹکٹ ہی نہیں ملتا تھا اتنی بیوڑ ہوتے تھے دیکھیں نہیں پاتے تھے 44 ویگز میں نے پچھر دیا جب چوالی سبتہ چلے تھا ہمیں پچھر دیکھ کر گیا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے سالے پانچ آنے کو سپذے تھے دیکھیں 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 آنے پیسے پیسے 55 کے بعد میں ering رکی کروبے چاہتے تھے ڈھائی روپے کوئی نگیں گے می نے intéressant تھے وہ تو میں جب کبھی جانے سکتا تھا کسی سے ملی سکتا تھا کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد نائنٹی سیوینتی سے پھر میں جا میں نے جانا شروع کے اکیلا میں ٹریڈ بھی میں نے اپنا بدل دیا تھا پھر بھائی صاحب میں اکیلا جاتا تھا انہوں نے سکھا دیا تھا میں اکیلا جاتا تھا پھر مطلب فرم ملتا لوگوں سے میری بہت اچھا تھی شروع سے ہے سہرا مودی سے ملنے تھا بھائی صاحب کیا کرتے تھے یا آپ کے فادر کیا کرتے تھے ہمارا وائر نیٹنگ چلنی بنتی تھی چلنی کا کام تھا ہاٹے چلنی چلنی ہوتی ہے نا ہاں وائر نیٹنگ اس کا کام تھا میرے بھائیا وہ سب کام کرتے تھے اس کے بعد ہم نے ٹریڈ میں نے چینج کر دیا تھا نہیں تو ساڑھے پانچ آنے آپ کے پاس کیوں نہیں ہوتے تھے اس کاروبار میں دیکھیں ایسے کار میں میں تو جب پڑھتا تھا نا پڑھتا پڑھنے کے بعد ہی تو کاروبار جب کاروبار جب ہی تو پچھر پہ 54 کے بعد سورو کی میں نے پچھر دیکھیں نہیں کبھی کبھی ایک آت دیکھ لیتے تھے اور دیکھنے کے لیے ہمارے کاچینہ ساؤ جو تھے وہ ایسی اسٹوری سناتے تھے کہ میں اب اس کا ایک قصہ بتاؤں میں آپ کو جی ضرور ایسا تھا وہ نائنٹین فورٹی سکس کی بات ہے وہ لڑکا بہت پچھر دیکھتا تھا مرسل سات سال بڑے تھے وہ اس نے مجھے ایک قصہ سنایا کہ نیند کی چور ایک بار میں پچھر دیکھ کر گیا وہ اس کو پتھا اس کے پیتائی کہ پیتائی جی کو معلوم تھا کہ پچھر بہت دیکھتا ہوں پچھر دیکھنا ہے چوک ہے تو وہ پچھر دیکھنے کے لیے جب گئے تو رات کے ایک بجے پچھر چھوٹی تو جب چھوٹی تو راستے میں آ رہے تو وہاں پر ایک پولیس چھوکی تھی انہوں نے اس کو روک لیا پیلڑ کے کہاں گئے تھے کہ نے شان رہاں صحیح خغل ہو چھوٹی تو میں کوئی چھوٹی کہ تو میں نے چھوٹی نہیں کرتا پچھر دیکھنے کے لیے گیا تھا نینکہ تمہارے پاس آدھا ہے اس نے میرے پاس تو اس نے کہا اس نے سوچا یہ آدھا کیوں مانگ رہا ہے اس نے کہا مجھنے قالا ہے کہ آدھا ہے نہیں پخلیا ہے دیکھتا تھا دیکھتا تھا دیکھنے بچے تک شر دیکھتا تھا ا arte اس نے آدھا نکالا پولیس ویلگو دیا پولیسوالے نے آدھا پھار کرک توستے فرق دیا ادھا مانے کیا آدھا ٹکٹ ملتا ہے نا آدھا وہ جمع ہو جاتا ہے آدھا رہ جاتا ہم کو آدھا وہ تو روز پکچر دیکھتا تھا اس نے لیا کر کے اس کو دے دیا اس نے کیا فار کر کے پولیس والے نے پھیک دے اس کو لڑکے بند کر دیا اب گھر والے بڑے پریشان وہ آمبر گھر کا لڑکہ تھا وہ تو گھر والے پریشان کسینات آیا کیوں نہیں بہت پریشان گھر والے اس وقت بھی ان کے ہاں ٹیلی فون تھا تو اس نے ٹیلی فون کیا کہنا یہاں تو آیا نہیں ہو صوبیرے دس بجے پولیس والا ان کے گھر پر گھنچتا کہنا صاحب کسینات جو ہے اس کو لڑکے کو آپ کے لڑکے بند کر دیا اور رات میں چوری کرتا تھا وہ اس کے باپ کو اتنا گصہ آیا کہ بہت گصہ آیا اس نے ٹھیک ہے چلو اس نے اپنے دو چار رشتہ دار کو بلایا پھر وہاں پر گئے تھانے گئے وہاں پہ جا کر گئے پولیس چوکھی میں گئے دروگا صاحب بھی آ گئے تھے انہوں نے ساری کہانی بتا دیت پولیس والا انہوں نے کوئیسے پتہ باردہ پیگ دیا اس نے لڑکے کو بلائے کے لیے کیا وہ لڑکے وہ اندر سے بلائے کے لیے کیا کہنے بیٹا کیا بات ہے کہاں گئے تھے پیچر دیکھنے کے لیے کیا تھا دروگا صاحب کہتے ہیں اس سے پوچھے تھے کہ آدھا ہے کیا آدھا ٹکٹ ملتا ہے نا وہاں آدھا ملتا وہ لڑکہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا بولتا ہی نہیں کچھ بولا ہی لڑکہ کافی دیر تا بولا ہی دس بارہ منٹ ہو گئے کہنے صاحب دیکھئے اگر یہ پیچر دیکھے ہو جسے بھدہ ہوتا آدھا اس کے بیانے یہ چوری کرتا ہے کہنے نہیں صاحب یہ چوری نہیں کرتا ہے یہ چوری نہیں کرتا ہے ہمارے پر اتنا پیسہ ہم کو چوری کی ضرورت ہے ہم ستے چون چوری کریں گے کوئی بات نہیں پھر اس کو پکڑ کے پھر بند کے لینے کیلئے جا رہے تھے لے گئے اس کے رسطے دارنے کا بیٹا ایک بار ہز رہا ہو آپ بتاتے کیوں نہیں ہوں کہ جب آپ پکچر دیکھنے کے لیے گئے تھے تو آپ کو آدھا ٹکٹ ٹکٹ ٹو آگ پا ہو گا نا مجید کریں گے اس副 لڑکی نے اپنے ژے مرے ہاتھ ڈالا کہ لنا یہ آدھا اس کو آدھا دکھایا اصل آدھا وہ ہاتھ ایکسر نے کوئی پرانا آدھا دے دیا تھا دیکھا پر بچک کر دیا تھا وہ نی دیا تھا اس نے کل کٹ نہیں دیا تھا رات والا آدھا دے دیا تھا اُس نے پڑا وہ گورنیس کورم منت تھی گورنمنت تھی اس کو پڑ کر کے اس کو بہت گوسا ہے ایک کل کٹ کر دیا تو یہ رہا انہوں نے کوئی دوسرا در دی دیا وہ نہیں دیا تھا اس کو کوئی بات نہیں مطلب وہ آدمی کوئی بات نہیں اس کے بعد میں اس نے کیا کیا تھا وہ پورا تھانا سسون کر دیا تھا کہ ان کی بدنامی اگر دل کے اُبند کر دیا تھا تو انہیں سنیما دیکھنے سے سمجھ بھی آتی ہے سمجھ بھی آتی ہے ایک پچھر آئی تھی گرہ لکشمی 1941 کے اندر آئی تھی دیکھیں فلموں سے اگر ہم دیکھیں نا سکھل ہے تو اچھے فلمیں بنتے ہی تھی اچھا مطلب ہوتے ہی تھی لیکن آج کل فلمیں اچھی نہیں بنتے ہی اس وقت کوئی اسٹوری ہوتے ہی تھی گانے ہوتے ہی تھی جب کچھ ہوتا تھا وہ ایک ایک گانے کی مینن کی مینن ہوتے تھے مطلب ہوتا ہوتا تھے کہ کانے کا اگر ہم وہاں اس کو بوا تو اس میں ساس بہتا بڑا بڑا جگڑا رہتا تھا گری لکشمی گری لکشمی پکچر تھے یہاں بڑا جگڑا ہوتا تھا تو اس نے پڑوںکن کہتے تھی جگڑا بہت کرتے ہیں اس نے بہت سکو بہت سکی بہت سکو سنیما دیکھلا لیا گری لکشمی مجھے سنما دکھائے گی مجھے سنما دکھائے گی مجھے میں جاتے نہیں جاتے دیکھائے دو چار دن کے بعد میں اس کی ساتھ کہتے ہیں پھر دوارہ پیچھا دیکھائے گی اس کو دیکھتے اس کو ایسا پرباہ پڑھا کہ اس کو بیٹی سمجھ لگی یہاں یہ اچھی فلم ہوں بنتے ہی تھی پرباہ جیسے دہج پکچر آئی تھی چانتے رام جی بنائی تھی انیسو پچاس میں دہج پکچر بنائی تھی کیا پکچر بنائی تھی کیا اس کا تحقیم تھا کیا اس کا امنا تھا پڑھا سی راج کپور کا دیکھ کر کے وہ تو اب آج بھی اچھی لگے گیا بھی آج بھی آپ دیکھنے تو اچھے فکچر دیکھتے ہیں حالکہ میرے پاس سیڈی بھی اس کی جاتی تھی گیا تو فلم دیکھنے گا دیرے دیرے شوق ہو گیا جب میں بمبائی جانے لگا تو شروع سے میرے مند میں تھے کہ میں سوڑا موڈی سے ملوں پہلے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ملوں میں تو سی تھیری کی بات ہے شاید میں پتہ پوچھ کے ان کے پاس گیا وہ رہتے تھے بیک میں رہتے تھے دس بجے میں سنڈے دن سے دیکھیں میں ابھی بمبائی گیا ہوں سب سے پہلے میری روزی روٹی یہ سب بات کی بات آتی اپنا کام چھوڑ کے کبھی بھی نہیں گیا میں کبھی بھی اپنا کام چھوڑ کر رہے تھے تب آپ کام کیا کر رہے تھے میں پولیسن کام پڑھتا تھا پولیسن کام پڑھتا تھا جانسے پھوم تھے پولیسن کام پڑھتا تھا پہلیسن کام پڑھتیا تھا کہاں سے موازیں خرید کر کیلاتا تھا میں اس کے دانہ بنتا تھا چیز کرتا تھا تو ہر مہینک ہمارے ٹھٹہر مہینے جاتا تھا آٹھ دیس دن وہا رہتا تھا تبھی کبھی کبھی محکم مل جاتا تھا اسے مل لیتا تھا مطلب لیکن اپنا این ایک 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 آدمی ہے اپنے احزنر پاتے اس سے نام ملنے کے بڑا اطسوس ہے مجھے بلٹی بنوا نہیں ہے کبھی مال پیک کرنا کبھی بینک جانا ہے اس لئے ان سے مل نہیں پایا کہ ایک گیت کار سے سرسو تگمار دیپک انہوں نے کئی برکار نہیں دیکھو چلے لے کے چلوں مجھے ٹیمی ملوں سے مل نہیں سکا میں تو میری میں اچھا تھی میری دو آدمیوں سے ملے ایک سورا مود ایک سوریہ ان کے لئے تو بھلے چاہے ایک دن میں چھوٹی لے کر بھی چلا جاتا تو میں پھر سورا مودی کے گھر ایک بار گیا سیمیٹی تھیری کے بعد لیکن اس سے پہلے جب آپ سورا مودی کے گھر گئے اس سے پہلے کی بمبئی آہ یاتراؤں میں آہ سب سے پہلے آہ کس کے پاس گئے سب سے پہلے تم انہی کے پاس گئے واسے ملے تو کئی لوگ تھے مجھے راستے میں سٹوڈیو ملے لیں گئے ان کے پہلے پہلے انہی کے پاس گئے سٹوڈیو میں مطلب آپ گئے ہاں سٹوڈیو میں جیسے با میں دادہ میں چلے جانے سے تو کوئی آپ کو اسٹوڈیو میں تھوڑی گھسپ دے 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 گا ایسا تھا اس کے اندر بھی کوئی حساب کی طرف بتاتا ہوں میں ایک دن ہو ہوا یہ سیمیٹیو کی بات ہے تو میں گردوارہ میں رکھا ہوا تھا گردوارہ تھا تو میں صبح گیا مارکٹ گیا تو ہمارے ایک جن سے مال لیتا مقبول کار بھائی چار بجے کاری بھائی گا چار بجے آ جائے گا میں صبح نو بجے گیا تو اس کے پاس پر میں لوٹ جائے آ کر پھر میں گردوارہ میں آ کر کے لیٹا باتا تو بارہ بجے کاری بھائی شے باتا نے گھنٹی بجے چلو لنگر کھا لو تو میں اٹھا میں دروازہ کھولا لنگر دو خواہن میں نے گا میں سٹوڈیو چلا گیا دنجیت سٹوڈیو لنجیت سٹوڈیو گیا تو میں نے دیکھا کہ گیٹ پر یہ بیٹھا ہوگا ایک آدمی اندر تو مجھے جانے نہیں دے گئے کوئی بات نہیں میں ابھی در ادھر ٹیلتا رہا تو پھر وہاں کھڑا تو وہاں پر یہ بابیتہ کھڑی ہوئی تھی بابیتہ اس کا پادر ہری اسی ادھرسانی دونوں بات چیت کر رہے تھے میں وہاں کھڑا ہوا جب میں نے ان سے بات نہیں کری میں دیکھتا رہا پانچ ساتھ میں ٹھون کو پھر تھوڑے دیر کے اندر ادھر سے کچھ لوگ رہے تھے اندر اسٹاپ تھا وہ اندر جانے والا تھا میں اسٹاپ کے ساتھ اسٹاپ میں گھج گیا اس کے ساتھ میں اندر چلے اس نے اندر چلے گیا اندر جا کے اندر میں بیٹھ گیا تو اس وقت قریب ایک بجا تھا تو وہاں پر ہیلن کا ڈانس تھا اس کی شوٹن تھی ہیلن کا ڈانس کی شوٹن تھی اور صاحب بے بڑی دیو تک شوٹن دیکھتا رہا جی جتنی کٹھنائی ڈانس کے اندر ہے اگر میں بیچاری ناس تھی تھک جاتی تھی ایک اور تو اس کے پیر دواتے تھی ناس تھی ناس تھی نمو بو شیرٹ اوکے نہیں ہو پا رہا تھا کبھی دیر تو کچھ اوکن نہیں ہو رہا کبھی دیر تو میں بھی گھنٹا ڈیر گھنٹا بیٹھا رہا پھر میں نے چلو تین بجنے والے ہیں یہاں سے اٹھو اٹھو مارکٹ جانا مجھ مقبول کے پاس جانا ہے تو میں نے بغل میں اس سے پہنچا میں نے بھائی سا ہی کونسے پچھر کی شوٹنگ بریئے یہاں پاپ کیسے یہاں پر آئے کس طرح سے یہاں پاپ آئے میں نے مجھے تاوڑے جینے بھیجاتا ہے کہ ہاں چلے جاؤ کون تاوڑے میں نے ستیس تاوڑے میں نے اچھا آپ جائیے کسی نے پہلے کچھ نہیں پوچھا کھا لی میں نے اتنے کچھ لے کچھ چھوٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے پاپ یہاں پر آئے کیسے تھے کوئی بات نہیں اٹھوکر میں چلا گیا اچھا ہیلنگ جو تھی یہ واقعے میں بھیجات ڈانس کے اندار اتنی محنت آئے کہ جتنے بھی ڈانس جتنے ڈانس آ رہے ہیں جتنے ڈانس آ رہے ہیں یہ سب ہوکے کی پلے آ رہے ہیں اور جتنے ہیرویں نا یہ کرکٹ کی پلے آ رہے ہیں دانس کرنے میں چھوٹنگ میں اتنے محنت ہے بچاری چلتے جلتے تھک جاتے تھک جاتے تھک جاتے تھک جاتے ہیں کوئی بات نے پھر میں بچائلہ گیا تھا ہاں اس کے بات پھر میں سوڑا موڈی کے پاس گیا تھا سنڈے کا دن تھا سنڈے کے دن میں گیا تھا چپٹی رہتے ہیا تو میں نے جا کر کہ گھنٹی بجائی تو یہ کر رہا تھا تو کہ میں کیسے میں کانپور سے آیا ہوں اور موڈی سے ملنا ہوں کہنا ہمارے پر ٹائم نہیں ہمارے مہمان آیا ہوں ہم آپ سمیں مل چکتے ہیں اور میں نے تو بہت دور سایا اسے کام سایا ہم سمیں ملنے کے لیے اور کوئی میرے پر کام نہیں ہے اسے لیے میں اسے کام سایا ہوں تو کہنے ہمارے پر ٹائم نہیں ہوں دروازہ بند کر رہی تھے میں نے کہا مہتاب ہے کہنا ہاں کیونکہ میں نے جب ان کو دیکھا تھا تو اس کی بڑھیا ہو گئی تھی سمسن نہیں ہوں موٹی بھی ہو گئی تھی تو ہاں مہتاب ہے میں نے ان کی چار پانچ پچھروں کے نام بتایا اور پانچ پچھروں کے نام بتایا نہ ہرا دمی کے بسکار ہوگو نہیں ہے جو جانتے وہیں بتا سکتے ہیں امریکہ ساتھ پاس پچھروں کے نام آپ بھی نہیں بتا پائیں گے میں نے کہا کہ میں نے ان کی پتھ نہیں سکتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کھڑا ہو گیا تھوڑا دیر بعد ایک عورت آئی انہوں نے اکڑا نہیں تھی ان کے میم صاحب نے کہا کہ آپ بہارہ بجے آئی ہے کوئی بات نہیں بے 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 بہتا چاہی لائکا ہے بے بے بہتا چاہی لائکا ہے بہتا چاہی لائکا ہے ہاں بس ٹینڈ کے بعد بیٹھا رکا ہے دیر تک میں بہارہ بجے دیکھا بہارہ بجے پھر میں گیا پھر میں نے مطلب گھنٹی بجائی تو در آیا سونام بودھی نہ کھوڑا تو پھر میں نے ان کے پیر چھوئے اور پھر میں بیٹھ کے بات چیت کرتے رہا بہت سی باتیں بتائیں کہنا ہے میرے پیتہ جی کہ ڈیتھ ہو گئی تھی میں بڑا پریشانت تھا تو میں اپنے گروہ جی کے پاس کھایا گیا گروہ جی نے بتایا کہ میں کیا کروں اس سپت تو میں بیٹھا دیکھو ایسا ہے تو مہاری آواز ہوتا اچھی ہے یا تو لیڈر بن جاؤ یا ایکٹر بن جاؤ تو لیڈر بن نہیں سکا میں ایکٹر بن گیا پھر میں دیرے دیرے پھر بتائیں میں نے پکچر بنائی تھی وہ خون کا خون امیلیٹ تو اس کو نسیم بانو کو اس میں میں نے لیا تھا پہلے بار پکچر نسیم بانو آئی تھی پھر اور کئی فلموں کے ستہاد ایک پچر بنائی تھی وہ چلی نہیں تھی بہت سارے پکچر نے ہوں بنای دیری دیری پکچروں کو بہار نے بتائے تھی اور میں نے بہت سارے میرے پار کچڑ بھی تھی میں نے دے دیئے اس کو اسکوار والوں کو دیئے ہیں وہ اس کے کچڑ بنائیں کچڑ بنائیں ان کا ابھی نہیں میری بات چیت چلی Details آپ نے یہ تیکنیک آئی نہیں تھی تیکنیک آئی تھی جی تیکنیک نہ آئی تھی کچڑ والی تو میں ان کو دے دوں گا جبکہ بھی آئے گی تو میں دے دوں گا کہ وہ سب سب فلمیں پردے کے پر آجائیں گی میری بہت ساری فلم ایسی تھی کہ اپنے اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی سیلولائٹ پر ہوتی تھی تو بہت سی فلمیں میری جل گئی ہیں اور اس میں ان کی مدر نے بھی کام کیا تھا سہرابانو کی نانی نے بھی کام کیا تھا ان کا نام بھی سمشاد بیگمی تھا ان سے بھی ملا ہوں میں سہرابانو کی نانی سے بھی ملا ہوں کافی ڈرٹ سا میں انسا بات چکتے ہو دلی کے تھی وہ بھی کانتا ہمارا رہتی تھی وہ تو پھر موڈی یہ بہت کافی در بیٹھا رہا پھر دو ڈھائی بجے کری میں وہاں سے چلا آیا تو باتچیت کر کے پھر چلا آیا پھر میں چلا آیا تو نہیں لیکن اب یہ بتائیے کہ سہرابانوڈی نے آپ کو اپنے گھر میں کیوں گھسنے آپ تھے کون جو آپ کو گھسنے دے دیتے وہ اب میں تو ایسے گیا تھا موزیک لگ اور انہوں کی ناتے سے جب انہوں نے دوبارہ بولایا جب دوبارہ بولایا جب ہی تو میں گیا تھا جب مہتاب نے دوبارہ بولایا کہ دو گھنٹے بعد بارہ بجے آئیے گا تب ہی میں گیا تھا تو پھر میں نے گھنٹے بجائے تو انہوں نے دروازے کھولا تو میں چلا گیا تھا تو ابھی تو انہوں نے پوچھا گا بھئی تم کون کیوں ملنے آئے میں کانپور سے آیا ہوں اور میں مطلب آپ سے ملنے کی بڑی اچھا تھی میری سور سے بچپن سے چلی میں آپ سے ملنے کی لیا آیا بات کرتے ہیں تو کامی دن تک انہوں نے پتی فلموں گار میں بتایا پیچر بھی اور بنا رہی تھی کہ میں دو بیٹے ہیں ان کے دو بیٹے بتایا تھے وہ فورن میں رہتے ہیں مو بتایا فورن میں رہتے ہیں اور بہت سے باتیں میں یادہ باتوں یاد نہیں ہیں فلموں کے بارے میں نے اس طرح بتایا تھا اور بہت بتایا تھا اس کے بعد پھر میری سوریہ سے ملنے کے لئے وہ ملتی نہیں تھی کئی لوگوں سے مطلعہ پروزل لگایا کئی لوگوں سے لیکن وہ ملتی نہیں تھی میں نے بہت ملتی نہیں تھی بھولو سوریانی سے بھی کہا بھولو سوریانی نے کہا بھائیا بہت بڑے آوز ہم سے نہیں ملیں گے کئی لوگوں سے میں نے بات چیت کریں سپالتا نہیں مجھے ملنے م نے وقت تلس حیب سبھی کہا اللہ صاحب نے کہا بھائی وہ بڑے آدمی سوری بات کرائی تو اسپاک سے میں نے نمبر رہی آتا تھا انہوں نے میری بات کر آئی تھی تو وہ جا ٹھیک کبھی آپ آئی کہ تو ہم ملیں گے ہر شپاک نے اور میں نے اس کے گھر کے بہت چکر لگا ہے وہ اس کے نوکرانی دروازہ نہیں کھولتی تھی بہت بچے نہیں نہیں ملے پھر کافی دن کے بعد ہم کو وہ ملی ہے لیکن اچھا نیچر تھا اس کا اچھے نیچر کی تھی بہت اچھے نیچر کی تھی اس کے بعد مطلب دو تین بار ملاقات و سمان ہوئی گھر بھی اس کے ہم گھر گئے گھر کی پوٹو ہوں گھر کی پوٹو ہوں اچھے نیچر کی تھی ہو کہ اس سے ملیں کس کو روحیے سے ملے ی ہے اگر چھتی آجا جب اس کے رسط ہوئی ہے وہ بام بی گایا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں کہ اچھے کی گھر ہوئی ہے اس سو رای ہے کہ ڈیار ہوں گئی ہے باہت پتہ نہیں لگا کہنا اس کے پرسو قرآن کھانی ہے تو کہنا وہاں چلنا میں اندر گھوچنے نہیں دیں گی کہنا تو میں لے کی جلوں گا پھر مجھے اس کے گھر پر لے کر گیا تو گر پہ لیے گئے تو دس دوارے لڑکے تھے وہاں پر آئے خلتے پاندہ سولہ سلو سال کے دیو یا انہوں نے پیارے багران کی آیتے پڑھی آہ کران کی آیتے پڑھی اس کے بعد میں کچھ اور کچھ انہوں نے بات ہے مطلب میں کچھ کنی مالے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی ہو رہو اور اب دو میں اس کے بعد میں کھانا پینا ہوا ہمارے کھانا پینا تھا مطلب میں نے کھانا ہوا نہیں کھانا مینو کھانا ملہ رہا تھا تو ان کی یہ تھے مطلب وہ ٹھکڑ تھی وہ آئی تھی تو اس نے نہیں میں گھر سے کھانا لائی ہم پر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دو لوگ انہوں نے بتایا کہ سورت کے ایسا جلوہ تھا کہ یہاں لوگ کھڑے رہتے تھے سمندر کے پاس کس دیکھنے کے لئے لوگ کھڑے رہتے تھے کاری شکل دیکھنے کیسے لوگ پتہ رہتے تھے اور جس پوشٹ میں یہاں ڈیوٹی لگ جاتے تھے وہ بچارہ بڑا پریشتان رہتا تھا کہ بھگوان میں یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں لگا ہے پوری ایک بھوڑا بھر کے ڈاک آتے تھے اس کو پہلے سب ڈاک بڑھتے تھے تو اس کے ڈاک بہت آتے تھے تو اس لئے اس کا بڑا ہوتا اور اس میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا بہت پیسے لیتے تھے یہ نمبر اشو کمار صاحب بھی آگے نمبر اس کا نکل گیا تھا کہاں پہ رہتی تھی یہ میرین ڈائیو پر رہتی تھے یہ جہاں پر آپ کئی بان کھڑے اس ٹیڈیو میں نا اس کا مکان ملا ہوا ہے کرشنا محل سمندر کے کنارے یہ دیکھیں کہ تاجیوب کے بات ہے اس کے سامنے رہتا ہے مہیپال ان کے پاس میرے آنا جانا کافی تھا میں نے مہیپال جی آپ سورگے سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہوتے تو نہیں ہے ایک بار صوبہ صوبہ میں ٹائن نہیں گیا تھا تو وہ بھی ٹائن لائی تھی صوبہ صوبہ کوئی ساڑھے پانچ بجا ہوگا تو نمستہ نمستہ ہوئی تھی بھرکہ پھینے میں تھی تو نمستہ نمستہ ہوئی تھی دیکھیں ایتنے نزدیک رہتے تھے لیکن اپاس ملتے بھی نہیں تھے سامنا سامنا ڈہر ہے لیکن ملتے نہیں یہ لوگ آپس بہت کم لوگ ملتے ہیں اچھا اس کو اپنے جو اس کے سامان تے ہو اسے بڑا فریم تھا جو سامان تے بہت فریم تھا اسے کس سے کس سے پریم تھا جو اس کا سامان تا پرانا اس سے پرانے سامان تے بڑا فریم کرتے ہیں سامان ہاں اچھا سامان تے کو گلی چے یہ میجے سے بڑا فریم تھا اس کیسے پتا انہی نے بتایا انہی لوگوں نا جو ان کے لوگ تھے ان کے پڑوسی تھے اچھا پورا مکان سب دیکھا تھا پورا مکان دیکھلایا تھا مکان اس کا مکان تو خراب بے کرشنا محل اس کا نام دو کرشنا محل اس کا ایک مکان وہاں بھی تھا بڑھلے سی فیس کے اوپر وہ ان کے پرکس لوگوں نے مطلب لے لیا تھا کچھ اس کے پاس تھا پتہ نہیں بڑا میں کیا وہ اس کا یہاں بھی لوگ پہ چپکا ہوا تھا چپکا دے دشاہ باد بہنوں کا اس کا مکان اس نے چپکایا ہو یہ تو معلوم نہیں اس کے بعد تو ہم گئے نہیں وہاں پر پھر ایک بار ایک بار دادا سے آپ وال کے پروگرام تھا اس میں ملی تھے ہم کو وہ تو ہمارے میتر تھے تندرکان جی تندرکان جی تندرکان جی میتر تھے تو ہم پاکستان بھی گئے تھے میں اور وہ اسپاک بٹھ سمچاد دیگم کی کتاب نکال نہیں تھے اس کے لئے گئے تھے اس کے لئے انپورمشن کے لئے تو ہم گئے تھے تو سمچاد دیگم کے گھر بھی گئے تھے مطلب وہاں پر کوئی انپورمشن نماز سیملی تھی اس کو اس کے پتہ جی جو تھے اس کے پتہ جی میں اس کے بھائی تھے بھائی کا بیٹا تھا سمچاد دیگم کی بھائی کا بیٹا تھا تو ہم نے اس سے بات چیت کریں کہنا ایسا ہے کہ وہ ہمارے پھوپی یہاں پر آئی تھی تو ان کا جو حصہ تھا ہم نے مکان بیچ کو دے دیا تھا تو ہمارے پتہ جی ان سے ناراض رہتے تھے تو ہم نے ہندو سایدی کر لی تھی تو کچھ تو کچھ بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑا ناراض رہتے تھے تو اس نے بتایا اس کے بات چی نے بتایا تھا کہ جو کو ہم نے دے دیا تھا اس کے بھائی کوٹو تھی سمچاد دیگم کی ارلی ایس کے تھی دس بارہ سال کی ہم نے اس سے کہا ہم کوئی دے دیگے کہ ہم پھوٹو کتا میں دیں گے کہ نہیں دی کہ نہیں پھوپی نہ منا کے یا ہم پھوٹو کسی کو بھی نہیں دیں گے بہت مانگا چون نہیں تھی بہت مجھے پھوٹو نہیں تھی تھوڑے جانکاری اس نے تھوڑے بہت دیت ہم کو انہوں نے سمچاد بیگم کے بارے میں سمچاد بیگم کی بیٹی یہ اس کا نام ہے اوشہ اوشہ راترا تو وہ میری عمر کی ہے اس کی شادی بھی دلدی میں ہوئی تھی پٹہل نگر میں اپریل اپریل 59 میں ہوئی تھی شادی اور میری 59 میں ہوئی تھی ایک بینے پہلے ہوئی تھی تو اس کا کسٹے بھی انہوں نے باتایا تھا سمچاد بیگم نے جب اس کی شادی ہوئی تو کتنے کارڈ شپوائیں کارڈ شپوائیں کارڈ شپوائیں اتنے زیادہ آدمی آگئے تھے بہت زیادہ آدمی آگئے تھے تم کو شادی سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ سمچاد بیگم کو دیکھنا چاہتے تھے کچھ لڑکیں میرے کمبرے میں گوش آئیں تو پسلے بھی سمچاد بیگم کہاں ہم نہیں پتا کون سمچاد بیگم ہم تو جانتے ہیں کون سمچاد بیگم ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہے نہیں یہاں پر تو اس میں ایک لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں تو وہ اپنی ماں کو بلا کے لکے لیا ہے تو سمچاد بیگم ملنا چاہتے ہیں تو سمچاد بیگم تھوڑ دیر بات چیت ہوئے بہت بچاری سیدھے سادے ہو رہت تھے اس نے یہ بتایا جب میرے پاس کوئی ریکارڈنگ کے لئے آتے تھے ریکارڈنگ کے لئے میرے پاس کوئی آتے تھے سنگیتکار کوئی آتا تھا سنگیتکار کوئی آتا تھے ایک واقعی ایک لڑکا میرے پاس آیا 1947 کی بات 47 کی بات میرے پاس آیا دوبلا پتلا تھا تو میں گانے گانے میرے پاس ٹائم نہیں گانے نہیں گا سکتی کیوں اس وقت گریستی گریستی کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور تین چار پچھوںوں نے نام بتایا گریستی کی تھی میلہ کی تھی کئی پچھوں میں نام بتایا اور اس کی سنر دن سنر دن کے نیئے پچھے بتائید ان کے ریکارڈنگ میں چلے میرے پاس چلے گیا پہلی پچھے مرے پاس آیا پھر میں نے اس لڑکوں کو بھگا دیا چلا گیا تیسیر بار پھر میرے پاس آیا کہ آپ گانے گایا میں پچھے مرے پچھے مرے پچھے مرے پچھے گانے گایا اسکندر میں نے اکھرے ہو کون توں میں پردو راج کپور کا بیٹھا ہوں راج کپور پہلے کیوں نہیں بتایا تھا تو ایک پچھے رائے تھی آگ میں اس میں گانے گایا تھے اور بہت اچھے گانے تھے رہم گنگولی کے میوزک تھا میں مکہ سی کے دائی رفی کے رفی شاہب کھا تھا گانا رفی کا بھی تھا بہت اچھے گانے تھے بہت اچھے گانے تھے بہت اچھے گئے بہت افسوس کی بات ہے اس کے بعد راج کپور نے کبھی گوایا نہیں اس کو کسی فلم نہیں گوایا اپنی گرش کے لئے اس نے ایک فلم نہیں گوایا آوارم ہے وہ بھی وہ سمچائد بیگمی یوگانے گا سکتی تھی وہ کپے پکٹر آئی تھا ایک دو تین آجا موسم رنگی میں وہ یہ گا سکتی تھی کبھی اسے فلم نہیں گوایا اس کو لگنی اچھے کام نہیں ہو جیسے جب برسات میں جو بنی تھی تو نیمی بے نیمی نے جو گانے گایا تھا نیمی پر چاہیتے وہ سمچائد بیگم پر دینا چاہیے تھا لگنوں سے گانے ہی نہیں گوایا تو کیا کھنا اللہ ہی لہتا ہے جنہیں وہ دچھے گانے گایا تو یہ تھا اپنے ان کا اپنا بیچار تھا ہم پاکستان گئے تھے تو سمچائد بیگم گھر کے سامنے سورگیک مکان تھا پیدا ہوئی تھی لاہور میں تو وہاں پر ان کے رشتہ دار سے انہوں نے پورا سب کامرہ دیکھا ہے اس کامری میں دیکھو سورگیاں پیدا ہوئی تھی یہاں رہتی تھی یہاں رہتی تھی مکان بھی اسے ان کو دکھایا تھا تو سورگیاں مکان بھی ہم دیکھا اس طرح سے دیرے دیرے بہت لوگوں سے پھر وہاں ملا لیکن زیادہ تر جو ملا ہوں میں ملاقات ہوئی ہے کین سنگھ کے بعد اکثر جاتا تھا کیونکہ ہمارے جہاں ٹھیڑھتے تھے وہ ڈالا میں ہوں ہی رہتے تھے وہ انہوں نے بہت باتیں بتائی کیا بتائیے کین سنگھ سے کیسے ملاقات ہوئی وہ جہاں ہم ٹھیڑھتے تھے وہ ٹھام کو کھانا نہ کھایا ان کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے رہے بہت پرانے ایکٹر تھے بہت پرانے باتیں میں بتائی انہوں نے ایک باتیں بتائی کہ لیلہ مجنو لیلہ مجنو میں نے ان کو کیچٹڑ دیا تھے کیچٹڑیا جبانا تھا بجار سے خرید کر لیا تھا ان کو دی تھی انہوں نے دیکھی تھی بڑے خوشتے ہو تو وہ پچھر نزیگر بنائی تھی نزیگر اس پہ ہیرو تھے ہیرو 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 ہیٹے سونڈ لیتا انہوں کے بعد میں شادی کر لیتا تو سونڈ لیتا جو تھی کیا سب کی مامی تھی کیا سب کی مامی تھی تو جب انہوں نے پچھر بنائی تھی لائلہ مجون ہوں تو میں نے ان چل پوچھا انہوں نے اس کا تو سورن لتا کا اصلی نام کیا تھا؟ اصل نام سورن لتا ہی تھا سورن لتا تھا اسے نظیر شادی کر لی تھی نظیر تو ان کے مامو تھے؟ ہاں کے عصف کے مامو تھے نظیر ان کے مامو تھے اسے شادی کری تھے تو اس نے تو میں نے پوچھا پوچھا یہ نظیر جو تھے یہ اس کی سونڈیتا ہے کہ فادر کا ٹول تھا ان کا سونڈیتا ہے کہ پتا جی بنے تھے یہ اچھا سنگس میں تو میں نے بتائی یہ آپ نظیر آپ سے کتنے چھوٹے تھے کہ نظیر مجھ سے پانچ سال بڑے تھے نظیر پرسی راج کے برسے بھی دو سال بڑے تھے وہ یہ انہوں نے پچھرے کافی بنائے انہوں نے اچھا کام اچھا اکٹر تھا پاکستان چلے گئے تھے پاکستان میں انہوں نے یہ بتایا کہ پچھر خوب چلی تھی تو انہوں نے مجھے بارہ ہزار روپے انام میں دی تھے اس ٹھائم بارہ ہزار روپے دی تھے انام میں پچھر کافی چلی تھی تب مطلب یہ مکان میں نے لیا تھا یہ فلٹ لیا تھا میں نے موچے راتے تھے بارہ ہزار روپے نظیر نے دیئے نظیر نے کینسنگ کو دیئے کیونکہ وہ وہ پچھر بہت چلی تھی اچھا ایک کسی انہوں نے اس کا بھی بتایا تھا آپ کا گروہ دت کا کہ گروہ دت میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ انکل میں بڑا پریشان ہوں میں پچھر بنا رہا ہوں پہلی وہ دے انہوں سے کہہ رہا ہوں پچھر میں کام کرو تو بکرہ نہیں کام نہیں کرے کہلے مجھے مجھے اپنی پچھر بنانے ہیں تو اس سے کہہ دو کام کرے تو سننے کا شکریہ نہیں کرا جانا دیا کل میرے پاس آنا تم میرے پاس ہو آیا پھر میں اس کو شوڑیو میں لکر گیا اس کا مدلہ اس کی انٹریسٹ میں نے کرایا تو وہ پہلے نے کہا ٹھیک اس پچھر میں تم ایرو بن جانا تم کو ایرو بناتے ہیں تو وہ پچھر تھی باج باج اوپن ایر کا مجھیک تھا اس میں اور گیتہ والی ہیروین تھی تو وہ پچھر سنے بنائے تھی میں نے اس کو میں نے اس کو ہیروین تھی تو اس طرح سے پچھر میں نے کھا کہ آپ ہیرو بنیں اور وہ سی باتیں بتائی تھی میں دھیان تو نہیں ہے وہ سب ہاں ایک گیتہ والی کی بات بتائی تھی ایک گیتہ والی میرے پاس آئی آگے بڑی پریشان تھی تو کہنا انکل میں بہت پریشان ہوں گھر والے مجھ سے بہت نراز گھر والے نراز پاپا جی بہت نراز اس کی شادی ہو چکی تھی چب می کبور سے شادی کر لی تھی نو سے تو بہت پہلے کر لی تھی اس کی تو پاپا جی نراز تو کہنا کوئی نہیں بیٹا میں جاؤں گا سمجھا ہوں گا تو میں نے ان کے پر گیا میں نے باتچیت کافی باتچیت کرتا رہا ہے تو چھوڑی نہیں تھی پھر میں نے سوامی کا پورواری بات چھوڑے دیو ان کو تو کہنا اسے تو کوئی خاص بات تو نہیں ہوتا رہتا ہے بہت میں نے کافی خود ان کے میتر تھے کےن سنگ کے میتر تھے اور کین سنگ کو وہی فلمہ میں لائے تھے انہوں نے بتایا مجھے وہی فلمہ میں لے کر کہایا تھے پرتھوی راج جی فلمہ میں لے کر کہایا تھے کافی دیر بعد چیئے تو پرتھوی راج کے ساتھ ہی تو یہ لوگ رہتے تھے وہاں کلگتے میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے ہاں بھی ساتھ ساتھ ڈیتے تھے ڈیتے ہاں ایک ہے وہ وہی رہتے تھے وہاں پر تو پھر انہوں نے بہت سمجھایا اور کوئی ایسی بھی بات نہیں تو وہ صافی سے ہوتے ہیں اور ہوسی نے شادی ہیں ہوتے ہیں harrان چلتی ڈیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لڑے نے کوئی یہ ہے تو کوئی بات نہیں اور پھر سب سے اچھی بات تو یہ بھی یہ کہ لڑکی بھی پنجابی ہے اور اگر خواب کو یعنی چاہیے میں نے کافی کو سمجھایا تو ان کی کوئی سمجھ بھی گیا اور پھر انہوں نے پھر ٹھیک ہو گیا پھر گھر آ گیا پھر انہوں نے کوئی فنگ چن بھی کیا تھا تو اس میں میں گیا تھا میری مجھے د رکھئی تھی تو وہ پھر ٹھیک ہو گیا تھا تو چلتی تھے بہت سی دونے بہت سی پتہ ساب باتیں مجھے کبھی دھیان نہیں ہے بہت سی دونے پاس جان جا جاتا تھا ایک مطلب سکیان سنگھ ایک تلت صاحب ایک جہراز شتارہ دیوئی ان کے باقصار جانا جاتا تھا ان سے ملتا تھا ان کو بہت کچھ معلومات تھی ستارہ کو بہت کچھ یاد تھا اتنا یاد تھا کہ بہت بہت باتیں بہت باتیں بتاتے تھے وہ 1933 سے فلمہ میں تھی 33 سے فلمہ میں تھی کیاں سنگھ تو بعد میں 30 سے 30 سے آئے تھے اس کو بہت بہت معلومات تھی اس کو بہت بہت لوگوں سے ملتے جلتے دیو تو یہ جو میتاب کے شادی پہلے اکتار حسین سے ویدی اکتار حسین کو یادتا ہے آپ؟ نا وہ نرگس کے بھائی تھے نرگس کے بھائی ایک اکتار حسین تھے ایک انور حسین تھے انور بھی تھے اور تیسر ایک تیسری تھی تینوں کو پتہ جہلگتے تینوں کو پتہ جہلگتے یہ سب جدن بھائی کے بچے تھے یہ موہن بابو تھے ان کے وہ اور ان کے میر صاحب تھے انوار کے بچی بابو کتری تھے بچی بابو کے اختر تھے اختر پھر یہ میر صاحب تھے سنگت کرتے میر صاحب جنہوں نے پوکار میں سنگت دیا تھا وہ میر صاحب وہ بہت رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کیا یہ بتایا کہ ساز میں جھگڑا ہو گیا تھا تو پٹتے نہیں تھا تو انہوں نے تھلاک ہو گیا تھا اگر ایک بات اور بتاتا ہوں میں یہ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ کی یہ کیا نام تھا اس کا بہت پرانی ایکٹر تھی بہت پرانوں میں اس نے کام کیا ہے اس نے شادی کر لی تھی بھٹو تھے نا بھٹو پاکستان کے جو تھے ان کے بڑے بھٹو شادی کر لی تھی بینظیر بھٹو کے بینظیر بھٹو کے پیتا جی زلفکار ہاں بھٹو تھے نا بھٹو ہاں بھٹو صاحب زلفکار ہاں ان کے بڑے بھائی تھے ان سے شادی کر لی تھی کس نے شادی کی تھی بھبو نے وہ کیا پارٹیشن کے بعد دوزرے چلی گئی تھی ہمیں چلی گئی تھی وہ اچھا لے پھر اپنے پارٹیشن پہ پہلے شادی کر لی تھی اچھا بہت پہلے کی بات آگی ہاں 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 پھر وہ توس کا بھٹو چلی گو پھر آگی تھی ہاں 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 ہر ہی اندوستان بھاپس آگی ہاں پہ آگی تھی بیبو پھر مکافی بھال مکام کیا اچھی ایکٹریش تھی اس سمیں کی مانی ہو ایکٹریش تھی وہ وہ بھی دلی کے رہنے والی دلی سے گئی تھی بچہ بڑی بجار سکیں اچھا تو تو بیبو نے کیا بتایا آپ کو یہ بیبو سے میں کبھی نہیں ملا میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں اچھا میں جب اس کے ایک دن میں اس کے ایسے گھر گیا تھا تو یہ اندر تھی مطلب اس کی بہن بیٹھی تھی ستارہ اس کا نام تارہ دیشتہ بڑی تھی تو اس نے بتایا کہ ایک دن مطلب یہ دن کیا ہوا سبے سبے قریب سات بجا ہوگا کسی نے بہل بجائی یہ ستارہ نے بتایا مجھے یہ ستارہ نے اس کی بہل نہیں تارہ نہیں تو دیکھا کہ میں نے ایک ایک عورت آئی یہ تو پری ہے تو دیکھ کے میں چوک گئی تو میں نے یہ ستارہ سے یہاں ہاں ہمارے گروہ پری آئی ہے مدو والا تھی وہ تو مدو والا اتنی سندر تھی اس کو پری لگی میں نے بتایا تھا آپ کو مدو والا بہت سندر ہے اس سے بھی سندر ایک ہو رہا تھا اس سے مجھا تھا وہ تو آپ کی بی بی ہے ہاں وہ میری پتنی ہے ہاں 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 بتا دیا نہیں ہاں بتایا تھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بہت سندر تھی وہ پکچر آئی تھی ساکی پکچر آئی تھی اس میں اس کو ڈانس ڈائریکٹر تھی اس کا لڑکا کوپکشن تب آئی تھی یہ نائنٹے سفٹی ٹو کی بات ہے تو وہ یہ بات سے بتایی تھی یہ تیم بہنے تھی ہیں ہم هم الگ ناندا چیتارہ تارہ تارہ سب سے چھوٹی یہی تھی ہم سب سے بڑی تیم لیکن الگ ناندا فلما میں نہیں تھی آئی فلما میں تھی ہو مسارے دوم تھردیس میں تھی تردیسی بچور میں تھی ہو اس فلما میں کیا اس نے کھیا اسے گوپی کیسن تبنی بیدھو اور پچھے ڈانسر تھی تو بہت بڑی ڈانسر تھی مکری مکری سے آپ کی ملاقات ہوئی اور پریم عدیب سے میری ملاقات جیون سے جیون سے جیون یعنی اوم پرکاش اوم پرکاش ست ہوئی افتخار سی افتخار سی افتخار سی بچے وہاں بترلو کبور سے میری او جیون تے گھر گیا پران کے گھر گیا اور آپ کے یہ پران کے بہت پہلے کی بات ہے اور آپ کے یہ ملکات ہوئی اچو کمار کے گھر گیا ڈالی جیون کی گھر گیا تھا میں سلوچا چٹڑڑڑی گر گیا تھا ان سے ملکات ہوئی تھی سلوچا چٹڑڑڑی کو آپ جانتے ہیں نہیں ہوں گے نام بھی نہیں سنا ہوگا چٹڑڑڑی کو وہ بھی ہروین تھی کافی فلم کام کے انہوں نے بھی سلوچا چٹڑڑڑی جیو تھی نا کیداد سرمہ کی سالی سے ملکات ہوئی تھی اور ہاں تلس صاحب کو ہوا ایسا تلس صاحب کے ہمارے اکثر جانا تھا بہت ہی اچھے آدمی تھی بہت ہی شہلین آدمی تھی بہت ہی شہلین آدمی تھی تو جب میں ہوا سے جاتا تھا تو بچارل ڈیفٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے تھے مجھے بڑی شرم آتے تھے میں تو معمولی جاتا پڑڑی چار آدمی میں چھوڑنے کے لیے آتے تھے نہیں نہیں آپ کانپور سے آئے آپ کانپور سے آئے تھے ایک بار انہوں نے گانا گیا تھا کہ ڈویٹ یوگل گیت ڈویٹ گیا تھا ڈائریکٹر ان کے پاس آئے ڈائریکٹر تھے چنگیت کرتے گومید رام پلمتی شادی کی رات کہانا تھا پوچھ رہے تھا یار کی بی بی کیسی ہو گانے کے بول لیے تھے تو آئے انہوں نے دو سور پہ دیئے تو تلس صاحب نے سور پہ ان کو واپس کر دی کہ یہ کیا کیا کہ میں نے آدھا گانا گیا تھا سورندر کور کا دے پیسے دینا لویٹ تھا میں نے آدھا گانا گیا تھا سورندر کور کی دینا آپ رکھیں اس کو بھی ہم دے دیں گے آپ رکھیں آپ سردین آدمی تھے وہ بہت ہی سردین تھے اس کے بعد میں پھر میں اتر کے نیچے گیا سامنا جہراج کا مکان تھا یہ اس کے بات کی بات ہے وہ جب وہ 73 سیونٹی تھیری ایرز کے تھے تلس صاحب 73 سیونٹی تھیری ایرز کے تھے تو میں نیچے سامنا جہراج کیا بہت آنا جانا تھا گیا جا کے ان کے پیرس بھی بیٹھا میں نے تلس صاحب کیاں سے مل کر کیا آیا ہوں وہ بہت اچھے نڑکا ہے وہ تیتر سال کے ہیں کہ وہ بہت اچھے نڑکا ہے اس کو نڑکا بتا رہا ہے وہ سائلنٹی رہ سے تھے جاہراج صاحب بہت پر مہم کام کے انہوں نے وہ سجن آدمی تھے سائلنٹی رہ سے تھے انس کے پاس بھی کافی رامار پاس بہت لوگوں نے 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 لیا تھے اگر کوئی میرے پر ڈائری یہ تو لے لیتا تھا میرے دائری نہیں ہو تو ڈائری پر لے لیتا تھا اب کبھی یہ اس وقت کبھی ہمارے کامرہ بھی نہیں تھا کامرہ بھی کامرہ بھی یہ ہمارا اشفاق بھی اتنا کنجوس تھا کبھی اس نے کیمرا کھریدہ بھی نہیں کوئی ہو گیا تھا آسیا کہاں گئے تو اس کے لڑکے نے فوٹو کیج دی بھگوان کہاں گئے تو اس کے لڑکے نے فوٹو کیج دی ایچ ہی تھا کافی لگا رہا ان لوگوں کے پاس فلم شروع کرا اب یہ لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں سنگیت ہے یہ لوگوں کو سنگیت بانٹ ہیں نہیں اس پہ آتے ہیں یہ بتائی رفیس آپ سے ملاقات ہی نہیں رفیس آپ سے ملاقات ہی یہ بات تھا بتائی نا میں نے ان لوگوں سے جیسے مینا کمار ہوئی جیون ہوئے سب سے پہلے ہمارے روزی روٹی تھی سب سے مل سکتے ہیں سب جندہ تھے سیونٹیز میں سب بہت لوگ جندہ تھے سیونٹیز میں بہت لوگ جندہ تھے لیکن ہمارے پاس سب سے روزی روٹی تھی پکچر بھی دیکھنا جاتے ہیں دوسمن پکچر لگی تھی اور انہوں نے دکھلائی تھی سو سائیٹی میں سب سے پہلے روزی روٹی سے بات میں بہت لوگوں سے مل سکتا تھا اس لیے نہیں ملا سب سے پہلے بارہ کام لیکن اسے سنتر پرڈی سے ملنے کا بڑا بہت اچھے آدمی تھی وہ بہت مدر سنگیت دیا انہوں نے ان سے تو ملا تھا میں آپ کے چیترگپت سے ان کے گھر گئے تھے چیترگپت سے کیا باتیں ہوئیں چیترگپت سے فلموں کی باتیں انہوں نے فلموں کی باتیں کہاں کے رہنے والے تھی یہ یہ بیہار کے رہنے والے تھے بیہاری کی بتایا تھا تو انہوں نے شروع میں جب یہ اٹھائیس فلمیں کر چکے تھا تلتہ نگانہ جب پانچا تھا چکے چکے تھا آیام شہر انگل جنے ہوں گے گھرے لے انگل جنے ہوں گے انہوں نے بھی بہت اچھا اچھا مدر سنگیت دیا ہے وہ سندھی تھے بولو سی رانی سندھی تھے اچھا اچھا سنگیت دیا ہوں گنا بولو سندھ بھی کئی بار اس کے جانا ہوا میں پرملا کے پاس بھی کئی بار گیا ہوں کمار کی وائف تھی کمار تین ایکٹر کون کمار جو اے محبت جندے پاس جنو نگانا گیا ہاں ہاں وہ پہلے ہیرو بن کے آتے ہیں ہیرو بن کے آتے تھے ان کے دو فلم میں نے ایسے ہیرو دیکھئے ایک تو ججمنٹ آف اللہ ہم 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 تنڈی تھرڈی پھائیو کی تھی میں آرکائی میں دیکھ کر کے آیا تھا ہم 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 اور ایک وطن وہ تھاٹھے گئی تھی اس میں بلکل جنگ لڑکے ہیں وہ جنگ لڑکے ہیں اچھا ایک منوں نے فوڈو دکھائی تھی جی راج نے مجھے اس میں بہت سائے اکٹر تھے ان کے گھر پہ تھی وہ سب یہ بیس بیس بائی سال کے لڑکے تھے سب جتنے تھے موتی لال ہو آئیے ہوا سب بالکل نہیں انگلیس کے لڑکے تھے موتی لال یہ سب بیس بیس سال بائی بائی سال لڑکے تھے تو یہ فوٹو کہاں ہے انہی انہی کے گھر میں لگی ہوئی تھی جہراج کے جہراج کے ابھی کوئی ہے مطلب جہراج کا کوئی بیٹا بیٹی ہے نا دلی براج اچھا وہ کیا کرتا ہے میرے برابر وہ بہت مکام بچ رہی بھی کیا ہے وہ لڑکا تھا ہی نہیں تھا اس سے پریشان تھے وہ اچھا پریشان تھے مکان اکان بھی اس نے لے لیا لڑکے نے کچھ پرشان تھے مکان جہراج کا یہ وہیں پریشہ پریشہ پریش روٹ پڑے جاں بہت چلت چاہ کوئی گرہ بھاری تھا باندرہ ہمیں یہ ان کے آپ کا یہ نوشات کے مکانے پیشے ان کا مینڈوٹ پہ تھا ان کا پیشے تھا میوزک ڈیریکٹروں میں کس سے کس سے ملاقات ہوئی آپ کی چیترگپت کے علاوہ بلو سے رہنے سے ہوئی تھی اور سنگیتکار تو اور ان سے آنند سے جانا جی سوئی تھی کلیان جانا جانا جی سوئی تھی نوشات بھی تو تب رہے ہوں گے نوشات سے تو کئی بار ملہی گرھ بھی گئے اچھا کئی بار جائے گئے گرھ بھی گئے ایس ڈی بارمن سنکر جائے کشن نائی نائی اوپی نیئر سے اوپی نیئر نیئر سے ملے تھے نیئر سے ان سے فوٹو بھی ماری ہے فوٹو بھی نیئر سے ملے تھے لیکن سا ایک بات نیئر کے لئے میں کہوں گا لہتا جی نے بھلے گانہ نگایا ہو لگے اس نے بغیر لتا جی کہ اپنا سنگیت امر کر دیا بہت مجھے سنگیت دیا لیکن ہاں یہ جرور ہے اگر لتا جی گاتی نا تو اس نے تیلنٹیٹ سے وہ ایسی دن بنا دیتے ہو کوئی بھی گانا جب ہوتا ہے نا تین آدمیوں کو یوگدان ہوتا ہے میرے اپنے بیچار ہیں گیتکار سنگیتکار اور گایا 35% گیتکار 30% سنگیتکار اور 30% گایا اس کو میں ایسا نمبر دیتا ہوں کیونکہ وہ شب دیتی نہیں ہوں گا گایا گایا کاؤ دھونی بنایا گا تو گایا گایا کاؤ سنگیتکار کو گانا گا کے بتاتا ہے 35% گیتکار 35% سنگیتکار اور 30% گیا اور دیتے ویسے تو میں سمجھتا ہوں لتا جی بہت اچھے گائے کاؤ اور واقعے میں اس کو ایشوری دینے سمجھ لیے ایشوری دینے جو ان کی بغوان نے اتنی شیعواز دیے اور بہت اچھے گایا گائیں لوگوں نے ان میں گانے سنے نہیں ہیں اور جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں نا کتابیں لکھتے ہیں بس زیادہ زیادہ محل یا انار کے لئے بہت بہجو بابرہ ناغین اور آن مدر انڈیا آمار انہیں کی ذکر کرتے ہیں اس کے خاص گانے لوگوں کو بہتوں کو پتہ ہی نہیں ہیں انہوں نے سنے ہی نہیں ہیں وہ گانے جو گیت ہم نے سنے وہ اچھے ہیں جو نہیں سنے اس سے زیادہ اچھے ہیں سنے نہیں لتا جی نے ایسے اچھے گیت گاہ کے آدمی سمجھ میں گوتے لگائے گئے ان کو گیت معلوم نہیں لوگوں کو بہت سارے گیت میرے پاس ہیں جیسے کی کیا جیسے جیسے کی گانوں کو بول بتاؤں گا کوئی ایک گانا بتائیے جیسے 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 اب اس کا لے لے جہاں آئی یہ پکچر میں آئے تھی اب یہ آنے والے جی بہت گھبر آئے ہیں اور ایک اس کا ہے سنسکار کا اندیک کسمت ہمیں لے چاہیے لگی کہا ہے کوئی جانے نہ اور بھیگا ہوئے دامنے تماکوں میں پانی دنیا ایسے کہتی گریبوں کی کہانی اور بہت سے ایسے بہت سے رہ گیت ہے اور اس کا گانا ہے بہت اچھا ہے کھلاڑی کے اندر بہت اچھا گانا تھا اس کا ایک چکور ہی بہت اچھا گانا تھا انسر راجبہل کی مویزک میں حسنلال بہتر نے بہت اچھا گوایا ان کو اور سی رامسن نے تو بہت اچھا لیا تھا اس کو گوایا اور دیکھا جائے تو سی رامسن نے رانیل برسواس انہوں نے لہتا کو بہت اچھا لہتا بنا دیا ان دو انہوں نے ایک چیئے اور ایک چیئے آپ کا ایک مند یہ ہے حسنلال بہترام ان تینوں نے تو بہت اچھا گوایا ان کو اچھا بہت گوایا دیکھا سنگر بھی اچھے سب سے اچھا رائٹر کو مانتا ہوں جو رائٹر کی بول ہے نا بول ہی سب کچھ ہے اگر بول دیکھا جائے تو بول ہی بہت کچھ ہے اس کے تو اتنے اچھے اچھے بول لنکی لیے رائٹر نہ لکھے اتنے اتنے مطلب مطلب رائٹر ہیں تو انہوں نے کسی سے کسی کی نہیں سب نے اچھے اچھے گانے لکھے ہوئے کسی نے کم کسی سے زیادہ اچھا آپ جن جن لوگوں سے ملے ننکیشور جی ان میں سب سے زیادہ ملنسار بہت پیار کرنے والے عزت دینے والے عام آدمی کو بھی عزت دینے والے وہ کون لوگ تھے ایک تو تلہ صاحب تھے ایک تو تلہ صاحب کو مانتا ہوں اور دوسرے آپ کے یہ جہراج اور کین سنگھ بھی ان تینوں کو تو مطلب ہو نہیں تھا اچھا وہ آپ کے ان کا نام یہ یہ تو میں سے گیا تھا یہ کام نکوشل یہ ہی بہت اجدیں تھیں گیا انہوں نے بہت اجد دی بہت ملے اچھا پریم ناد بہت اچھے آدمی تھے لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے وہ جو کلاکار جو کلاکار جس کے مطلب جو پریشارل ہے اس کے بڑی مدد کرتے کککو کی بیبوں نے بہت مدد کرتے کککو بھی مدد کرتے اور انہوں نے ہم کو نہیں بتایا کہ میں نے ایسا کیا کسی نے بتایا جس سے کہتے مدو والا کی ڈیتھ ہو گئی تھی مدو والا کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا باپ بہت پریشان تھا بہت پریشان تھا کیونکہ یہ ہی تو سب گھر کا خرچہ یہ ہی چلاتی تھی جو کلاکار گھر کار جو میں چلاتے تھے تو اس نے اس نے اس کو ایک لاکھ رو پہ دے کے آیا تھا پریمنات اس کے پتا جی کو اس نے بتایا کہ جب پیسے زیادہ ملنے لگے تھے کلاکاروں کو ایک لاکھ رو پہ دے کر کے اس کو بھی ایک ٹویٹ کار کھڑی دی تھی کککو کے لیے یہ ہم کو پریمنات نے نہیں بتایا یہ بتانے والی تھی ہم کی یہ ستارہ یہتنی مدد کری اس نے اس کو ایک ٹویٹ کار ایک ٹرائیور رکھا کہ جو کھرچہ اس کا کھرچہ اچھی چلتا یہ یہ بہت پریشان تھی اس کے گھر سے آنا جانا کافی رہا میرا مبارک بیگم کے گھر بہت پریشان تھی تو اس کی بہت لوگوں نے مدد کی دو تین بار میں بھی اس کو پیسہ دے کر گیا لوگوں سے چندہ کیا کانپور سے کیا پنجاب سے کر کے لیا ڈلی سے کر گیا بھائی 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 بہت سجن آدمی انہوں نے بہت پاسہ دیا اس کو بہت بدد کی اس کی ہمیشہ مدد کرتے رہتے ami بھائی دنmont موکھ آج technically ان یہ موسیقی اچھا یہ اور جیسے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام لیے جائراج اور طرت محمود اور پریمنات وغیرہ کے ویسے ہی ایسے لوگ کون تھے جو بہت پیسہ کما لیا لیکن وہ شہرت ان کے دماغ پر ان کو پاگل مطلب ان کا دماغ پھر گیا اور گھمند بہت ہو گیا ملتے نہیں ہیں ایسے کون لوگ تھے جو مطلب جن کے بہت دماغ چڑھ گئے تھے موسیقی 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 سٹوڈنگ دیکھنے کے لئے تھا ہم لنجھ ہو رہا ہے پادمہ دیکھیں گے باہر بیٹھیں گے جب لنجھ ختم ہوا ہے بچارہ خود آیا ہم چاروں آدمیوں کو اندیکھیں تو اس نے چھوڈنگ دیکھا ہے لیکن شوٹنگ میں مجھا نہیں آتا شوٹنگ دیکھنے مجھا نہیں آتا بیٹھے 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 پیچھر دیکھو تو اچھا لگتا ہے اس نے بچارہ نے پیالی سٹوڈنگ دیکھائی تھی اور وہاں کے میری پسند کا کلاکار ہے اچھا دیکھے ویسے تو اپنے اپنی پسند کے کلاکار ہوتے ہیں میری پسند کے کلاکار جو ہے یاکوب، موتیلا، سورہ موضی، برلاشتہ کمپریجن کسی سے کسی کے نمانتا ہے ایک سے بڑھ کر کے لئے اپنے پسند ہوتے ہیں اور دیکھیں جیسے گیتکار ہیں گیتکار میری اپنی رائے ہیں جیسے آپ کا جنگلہ راجہ شیر ہوتا ہے جنگلہ شیر ہوتا ہے فلوک راجہ عام ہوتا ہے اسی طرح گیتکار کو راجہ ڈین مدھوک اب یہ ڈین مدھوک کے بارے میں لوگ جانتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں جانتے ہیں ڈین مدھوک ہی نے چاند دلوائے تھا نو شادثتہ کو اس کے بڑے عباری ہیں ڈین مدھوک بہت پرانے رائٹر ہیں وہ بھی ڈلی کے ہی تھے ڈلی کے ہی تھے ڈین آنات مدھوک پہلے جتنی فلمیں بناتے تھے تب میں ڈین مدھوک کا نو شادثتہ بعد میں مطلب یہ آگئے ہیں بعد میں شکیل بات بھی آگئے ہیں پھر ایک بار پچھر ہو آگئی تھی اس میں مجور سلطانپوری آگئے تھے چاہ جہاں میں اس کے بعد میں پھر یہ آگئے ہیں انہوں نے بہت اچھے گانے لکھیں بات تک گانے لکھیں بہت اچھے گانے لکھیں ڈین مدھوک کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں لوگ نہیں جانتے ڈین مدھوک کو ہم نے تو بہت گانے سنے ہوں ہمیں بہت گانے ہمارے پا ہے بھی اور بہت سے ہم نے جیتکاروں کے اوپر بہت کچھ مطلب کیا ہے جیتکاروں پہ سنگیتکاروں پہ بھی اپنے لکھے ہیں بنایا ہیں اب کتاب تو میں بھی ایک لکھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں پوری ہوگی نہیں ہوگی بہت سے فلمیں بنتے ہیں ڈبے میں چلی آتی ہیں بہت سے فلمیں بنتے ہیں ڈبے میں چلی آتی ہیں ہم وہ ڈونٹیس ڈھڈیس کے کلک آ رہے ہیں جیسے کون ڈیسے ماسٹری بیٹھل ماسٹر نیسار اکی جیون نیسار مختار ویغم جو بے دا اور اسی طرح کشی طرح کلک کلا کر رہے ہیں ماسٹر سینڈو ان کے بارے میں لوگ نام بھی نہیں جانتے !!! اور دیکھا جائے تو انہیں کی پیرنان سے عا کے سب وہ پیرنان ملتی دیا کئی ایک ایکٹر بڑھتے چلے گئے میں اگر سب سے بڑا آبھاری ہوں اس لئے ان کے اندر تو دادا سب فائل کے جنہوں نے ہم کو سب دیا اور ان لوگوں نے بڑی محنت کری آئے کل کہاں ہیں چلی محنت لوگ کرتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کری میں جب گیا ہوں یہ بہت پرانی بات ہے جان کاؤس کے پاس جان کاؤس کے پاس اس لئے پہلے جب میری ایک بار میں ناڈیا کے پاس بھی گیا تھا دو بار یہ لے کر گیا مجھے لے کر گیا ناڈیا اور ہومی باڈیا کے پاس تو ہم نے ہومی باڈیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی ہنٹر والی کی بیٹی تو کہنا ایسے نہیں مجھے لے کر رہے بجے تو وہاں پہ دیکھ لیجے گا اچھی بات ہے تو مجھے بجے بلایا تھا ان کو تو میں گوپال سرما تھے اناؤنسر تھے اس کے ڈیڈے سالون کی ان کے پاس گیا تھا میں نے لیا پھر محنت ہاں چلا جاؤں گا تو میں ان کے نو بجے پہنچا ہوں بچت بچت کرتے ہیں میں چلا جاؤں گاں پر ان کا اسٹیوڈیو چیمبور میں چیمبور کافی دورے ہو سانتر کچھ تھا بہت دورے مجھے دورے ہو شانے Colombia بہت ہے یا granting میں بہت سمجھ نہ پہولاینے ایک لوگ پاس گے پھر ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے اب سے پہنچا ہوں میں نے کوئی آپ کا بانچ خاط Bu کو اپٹی ریجی کو پہنچا ہے جاؤں گا ہے وہ دکھائی ان کی بات بات کچار دکھا دوں تو نند کشور نے فلموں کے انیک دور دیکھے ہیں کچھ معاملوں میں اگر ہم انہیں ایک چلتا پھرتا فلم اتحاس کہیں تو غلط نہ ہوگا فلحال ہم اس بات چیت کو یہی ورام دیں گے کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے موسیقی